ہیلو گائیز زیہند اگلا پیپر آپ کا جو ہے نولیج لینگرز اینڈ کیریکولم کا ہے گیان بھاشا اور پارٹھیچر کا ہے تو اس کا ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے ایک کوشن کا جکر کیا تھا گیان ممانشاہ کا ارث کیا ہے اور ہی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور اچھا ویڈیو تھا وہ کوشنز بھی آپ کے اگزام میں آئے گا گائیز ہم آپ کے کچھ امپورٹنٹ ہی کوشنز لے کر لا رہے ہیں یہاں پر جو آپ کے اگزام میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے یہ جو کوشن ہے یہاں کوشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بار اسے جرور واش کر لینا ویڈیو کو ویڈیو نہیں بھی واش کر رہا تو کوشن کو دیکھ لو کی کون سا کوشن ہے اس کوشن کو جا کے اپنی کتاب سے آپ پڑھ لیجیے گا لیکن اس کوشن کو تیار جرور کر لیجیے گا بھاسا سے کیا آسے ہے اس کا اردھ ایوام پریبھاشا بتائیے اس کی پرکیتی کو اسپسٹ کیجئے بھاسا کے بیوین شدھانتوں کی ویاکھا کیجئے بھاسا کی بات کر رہے ہیں تو بھاسا کا اردھ ایوام پریبھاشا بھاسا کا ہمیں definition بتانا ہے بھاسا کیا ہے جہیر سی بات ہے ہم اپنی بیچاروں کو ویقت کرنے کے لیے جس مادھی ہم کا یوش کرتے ہیں اسے ہم بھاسا کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری بھاسا ہندی ہو یا ہماری بھاسا انگریجی ہو ہماری بھاسا سنسکرت یا ہماری کوئی چھتری بھاسا بھی ہو سکتی ہے تو اپنی بیچاروں کو جو ہم ویقت کرتے ہیں ایک بھاسا کا ہی مادھیم ہوتا ہے بھاسا کے مادھیم سے ہی ہم اپنے بیچاروں کو ویقت کرتے ہیں جس میں ہماری سنسکرتی ہوتی ہے ہماری بیچار ہوتے ہیں ہمارے دھرم چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہماری بھاسا کے اندرگتی ہوتی ہیں تو بھاشا کے بارے میں آپ بچپن سے جانتے آ رہے ہیں بھاشا جس پریویش میں آپ کا جنم ہوتا ہے سب سے پہلی جو بھاشا ہوتی ہے آپ کی ماتر بھاشا ہوتی ہے آپ اپنے ماتا پتا سے جو بھاشا سیکھتے ہیں جس پریویش میں آپ کا جنم ہوتا ہے اس پریویش کی جو بھاشا ہوتی ہے آس پاس کی جو بھاشا ہوتی ہے وہ آپ کی ماتر بھاشا ہوتی ہے آپ کے ماتا پتا جو ہے ہندی پریوارشیں ہیں جہاں پر ہندی بھاستہ کئی جھوتا ہے خڑی بھاستہ بل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا اس پریوار میں جنم ہوا تو یہ جروری نہیں کہ آپ کی ماتر بھاستہ بھی ہندی ہی ہوگی جس پریویش میں آپ کا پالن پوشن ہوتا ہے آپ کا جنم ہوا ایک ایسے پریوار میں جہاں کی بھاستہ ہندی تھی لیکن اگر آپ کا جنم ہوا یہاں پر اور آپ بھیج دیے گے کسی ایسی جگہ پر جہاں کی بھاستہ انگریجی ہے یا سنسکت ہے اس پریبیش میں جب آپ کا پالن پوشن ہوگا تو آپ وہاں کی بھاسا بولیں گے اور وہی آپ کی ماتر بھاشا کہہ لائے گے تو بھاسا جو ہے ہم بچپن سے سیکھتے آتے ہیں تمام طرح کی بھاساں ہیں ہم اپنے بیچاروں کو ویقت کرتے ہیں اور ہماری بھاسا میں ہی ہماری سنسکتی بھی چھپی ہوتی ہے ہمارے دھرم بھی بھی چھپی ہوتے ہیں اور ہمارے بیچار ہوتے ہیں تو چلیے گائز اس کے بارے میں آپ سبھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اچھے سے لکھ پائیں گے ایک بار ہم لوگ یہاں پر کتابی پریبھاشاؤں کو پڑھتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں بھاسا وہاں مادھیم ہے جس میں دھرم شنسکتی بیچار اور بھاو سرشت رہتا ہے بھاسا کے دوارہ ہی منوشہ کسی نوین بشاہ کے بارے میں جانکاری پرابت کرتا ہے جہر سی بات ہے کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ جانکاری پرابت کرتے ہیں تو وہاں بھاسا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بھاسا کے مادھیم سے ہی آپ جو ہے جانکاریوں کو اکترے در کر پاتے ہیں بھاسا مانو کو پرکتی دوارہ پردت وستو نہیں ہے ورن اسے مانو نے اپنے گیان اور پریشرم دوارہ ارجت کیا ہے بھاسا کو منوشہ نے خود سے بنایا ہے یہ پرکتی کی دیر نہیں ہے کہ پرکت نے ہمیں اسے دیا ہے وہ چاہے انگریجی بھاسا ہو مانو کے ادھو اور وکاش کے شاتی ہی بھاسا کو مانو نے گرہن کر لیا ورطمان پریپیچ میں آرثیک سماجیک راجنیتیک راشتری انتراشتری ویگیانک سبھی چھیتروں میں مانو اپنے وچاروں بھاو اور گیان کا آدان پردان میں سچم ہے جس کا سارا راشتری بھاسا کو ہی زیادہ ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھاسا بیچار اور گیان کو افیقت کرنے کا ایک سسکت مادھیم ہے یہی کارن ہے کہ بھاسا کا درجہ ماتر کے شمان ہے جسے ہم ماتر بھاسا بھی کہتے ہیں بھاسا منوشری کے لیے ایک دھونی شنکیت کی طرح ہے ایک دھونی شنکیت کی طرح ہے جو اپنے بیچاروں کے لیے جو اپنے بیچاروں کے لیے تو گیس پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں ایکچلی میں تھوڑا سا ڈشٹربینس ہوا جس کی وجہ سے تھوڑا سا فلو میرا وگڑا پھر سے ہم آتے ہیں یہاں پر لکھا ہے بھاسا منوشری کے لیے ایک دھونی شنکیت کی طرح ہے بھاسا منوشری کے ایک دھونی شنکیت کی طرح ہے اور جو اپنے بیچاروں کے لیے بھی پریوک جاتا ہے جاہر سی بات ہے آپ اپنا جو بھی بولتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کہتے ہیں وہ اس میں آپ کی بیچار ہوتے ہیں آپ کی بیچار ہی آپ اپنے پرکٹ کرتے ہیں اور اس بیچار کو پرکٹ کرنے کے لیے آپ کسی نہ کسی بھاسا کا پریوک کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے بیچاروں کو انگریجی بھاسا میں بیکت کریں یا ہندی بھاسا میں یا سنسکرد بھاسا میں تو اپنے بیچاروں کو جو ویکت کرتے ہیں ایک بھاسا کے مادھیم سے ہی ویکت کرتے ہیں اور اسی کارن منوش سب کو پرک پاتا ہے اور اب یہاں ایک مہتوپون پرشن اٹھتا ہے کہ کیا نرثک دھونی سنکیت بھی بھاسا ہی ہے اس پرشن کے اتر میں یہاں کہا جا سکتا ہے بھاسا کا پریوک ساپیچ اٹھوں میں لیا جاتا ہے بھاسا ساماج ساپیچ اور مانو ساپیچ بھی ہے سماج اور مانو سو بیبھاجیت ہو کر نہ کوئی اس کا مہتو ہے اور نہ ہی اسٹتو ہے چونکہ بھاسا کا پریوک مانو کرتا ہے اور وہاں اپنے سماج میں کرتا ہے اس پرکار بھاسا سہیت سماج سمست اور گرہنڈ کرنے کے یوگی ہوتا ہے جہیر سی بات ہے اگر آپ کی جو بھاسا ہے وہ آپ کے سماج میں ہی چلتی ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں اپنی بھاسا کو بول رہے ہیں اور وہاں پر لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس بھاسا کا کوئی مطلب وہاں پر نہیں رہ جائے گا تو بھاسا اپنے سماج میں ہی رہ کر یوز کرتا ہے انسان اور وہی چیزیں یہاں لکھا ہے اپنے سماج میں کرتا ہے اس پرکار بھاسا صحیت سماج اور گرانڈ کرنے کا یوگ ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی لینگوز کو اگر آپ نہیں جان رہے ہیں تو اس لینگوز کو اگر آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی بولتا ہے تو اس بھاسا کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں آپ اپنے بیچاروں کا آدھان پردان کری ہی نہیں پا رہے ہیں تو بھاسا ایک ایسا ماددہم ہے جس سے ہم اپنے بیچاروں کو آدھان پردان کرتے ہیں اور بھاسا میں ہماری سنسکرتی ہمارے دھرم ہماری ساری چیزیں کہیں نہ کہیں چھپی بھی ہوتی ہیں جس کے ماددہم سے لوگ ہمیں جان پاتے ہیں آج اگر آپ کسی بھی دیس میں جاتے ہیں اور آپ ہندی بھاسا میں بات کرتے ہیں تو ہندی بھاسا کے کچھ ہی دیسے ہیں جہاں پر ہندی بھاسا یوج کی جاتی ہے سنسکرتی میں بول لیں گے تو لوگ آپ کو سمجھ جائیں گے کہ آپ سنسکرتی اگر بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو دھرم ہے وہ کیا ہے تو لوگ جان جاتے ہیں تو اس پرکار یہ جو آپ کا بھاسا ہے اس کے بارے میں آپ بہت اچھے سے لکھ پائیں گے بلکل بھی یہاں دکت نہیں آگی کیونکہ آپ بچپن سے جا رہے ہیں لیکن جب بھی آپ ڈیفنیشن لکھیں کسی نہ کسی دارشنی کے انصار ان کے پریبھاشاں جرور ایڈ کریں جیسے یہاں پر بابو رام سکسینہ نے کہا تھا کہ بھاسا سے تات پر وچارو ایوام بھاووں کو ویکتی کرن پرمک روپ سے سروت گراہن دھونی چن سے پرماندت ہوتا ہے یہ جو ان کے ڈیفنیشن ہوتے ہیں ان کے سبدوں میں ہی لکھنا ہوتا ہے لیکن مان لیجے اگر آپ کو ان کا ڈیفنیشن ان کے سبدوں میں نہیں یاد ہے تو ایٹلیسٹ نام یاد رکھنا اور نام کے بعد کچھ اچھا ڈیفنیشن آپ یہاں پر منسن کر دینا لگے کہ آپ نے ان کے سبدوں میں ہی لکھا ہے نام آپ جرور وہاں پر منسن کرنا گئیز اب اس کی پرکت کے بارے میں بات کریں گے بھاشا واتا ورنیا ہوتی ہے ونسانوگت نہیں ہوتی جیسے ہم نے کہا نا کہ ماتا پتا کی بھاشا اگر انگریجی ہے تو بالکل جرور نہیں کہ آپ کی بھاشا انگریجی ہو یا وہ ہندی بولتے ہیں تو آپ کی بھاشا بھی ہندی ہو آپ کا پالن پوشنڈ جس پریویش میں ہوگا اس پریویش کی بھاشا آپ سیکھ جاتے ہیں تو یہ کبھی بھی ونسانوگت نہیں ہوتا ہے بھاشا کا چھیتر بشیش اور بھولک چھیتر سے گہرہ جڑا ہوتا ہے نوزات سے سجس پریویش میں جنم لیتا ہے اس پریوار یا اسثان کی بھاشا بولنا شروع کر دیتا ہے سیکھ جاتا ہے اسی پرکت کے قارن بھاشا کے چھیتر گت بدلاؤ آتا رہتا ہے مطلب آپ لکھ سکتے ہیں جہیر سے بات ہے بھاشا بیچار کی افیویکتی ہوتی ہے بیچاروں کی کیا ہوتی ہے بس یہ ہیڈنگ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے آپ سکرین سوڑ لے لیجیے گا پڑھ لیجیے گا بہت ہیڈنگز ہے بھاشا پریوار تنسیل ہوتا ہے بھاشا کا روپ اچاریت ہوتا ہے بھاشا کی روپ لکھت ہوتا ہے بھاشا پراپرا سے سمبندیت ہے بھاشا ویکاش کے شدہانت یہاں پر لکھے ہیں بھاشا ویکاش کے سمبند میں ایک سمسیہ یا ہے کہ بچوں میں بھاشا کا ویکاش کیسے ہوتا ہے اس سمسیہ سے سمبندیت کئی اپاگم درشتی کون اور صدہانت ہیں ان صدہانتوں کی یہاں پر بات کی گئے تھے جیسے پریپکتہ آپ پریپکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پریپکتہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ سمجھدار انسان ہو جاتے ہیں تو آپ پریپکتہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا یہ پریپکتہ ہیں یہ پریپکتہ نہیں ہے جب انسان پریپکتہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کے بولتا ہے اپنے بچاروں کو سمجھ کے رکھتا ہے یہاں پر وہ صدہانت کی بات ہو رہی ہے اس صدہانت کے انسار بھاسا بکاش پریپکتہ آپ پر نربھر کرتا ہے شورینتر جیوہ کلا جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ کچھ بھی بولتا ہے تو وہ توتلا ٹائپ میں بولتا ہے اس کی کوئی بھی چیز پراپر لینگریز میں نہیں نکل پاتی ہے لیکن جو پریپکتہ ہو جاتا ہے تو اس کے جو جیوہ ہے وہ سارے بوڈی اس کے پریپکتہ ہو جاتا ہے اس کے انگر ٹھیک سے کام کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزوں کو اچھے سے بول پاتا ہے تو انہی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے بس ایک بار آپ کو پڑھ لینا ہے اور چیزوں کو آپ لکھ پائیں گے انکولن صدہانت ہے سماجک صدہانت ہے ان سب ہی کا سکرین سوٹ لے لیجئے اور ایک بار ان کے صدہانتوں کا سٹیڈی کر لینا تو گائیز آئی ہوپ بھی ہم آپ کو کوششنز کا ڈیفنیشنز بس اورلی بتا رہے ہیں اگر ایک کوششنز آپ اگزام میں آ جاتا ہے تو آپ ان کو لکھ فاؤ اپنے شبدوں میں بس وہی میری ایک کوشش ہے جو ہم آپ کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروپر پورا ویڈیو آپ کو مل دائے یہ نوٹس بھی مل دائے تو آپ ہمارا اپلیکیشن ہے وہاں جائیے وہاں پر انٹرول ہوتی ہے بہت ہی کم پیسیم آپ کو چیزیں مل جارہے ہیں thank you guys ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائیں